میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب بٹن دبائیے اور بیل آئیکن دبا کر میری ویڈیوز کو دیکھئے سب سے پہلے اور یہ بلکل فری ہے کٹھل دو پیازہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دو پیاز لیں گے ایک انچ ادرک پانچ سچے لہسن اور دو ہری مرچ اسے ہم مکسی میں پیس کر ایک پیسٹ تیار کر لیں گے پانچ سو گرام کٹھل لیں گے اسے دھول کر اچھے سے کاٹ لیں گے پھر ایک کڑھائی میں ایک ٹیبل سپون سرسو کا تیل گرم کریں گے تیل گرم ہونے پر اس میں ہم کٹے ہوئے کٹھل ڈالیں گے اور اسے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے ہائی فلیم پر بیچ بیچ میں اسے ہم چلاتے رہیں گے یہ ہمارے فرائیٹ کٹھل تیار ہے اب ایک ککر لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون سرسو کا تیل ڈالیں گے اور تیل گرم ہونے پر اس میں چار کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم ہاف کٹ کریں گے آدھا پکائیں گے پھر اس میں ہم لہسن، ادرک، پیاز، مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے تین منٹ تک پکائیں گے تین منٹ کے بعد اس میں ہم ایک چمچ حلدی، دیر چمچ دھنیا پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ دے کی لال مرچ اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم سوا درمسا نمک ڈالنے کے بعد اس میں آدھا چمچ کھڑا گرم مسالہ ڈالیں گے اور اسے پانچ سے دس منٹ تک میڈیوم فلیم پر پکائیں گے اب اس میں ہم آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے پھر ہم پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے اور جب ہمارا مسالہ تیل چھوڑنے لگے گا تب ہم اس میں اپنے فرائٹ کٹھل ڈالیں گے ہمارا نمک ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے 5 سے 6 منٹ تک میڈیم فلم پہ پکائیں گے اور اس میں ایک چمچ کیچ گرم مسالہ ڈالیں گے کیچ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اسے 3 سے 4 منٹ تک پکائیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے جیسی گریوی آپ کو چاہیے اپنے حساب سے آپ پانی اتنا اس میں ڈال سکتے ہیں اور جب یہ ہمارا بوائل ہونے لگے تب ہم اسے ڈھکن بھرد کر کے پریشر کک کریں گے پریشر کک ہمیں اسے 3 سیٹیوں تک کرنا ہے 3 سے 4 سیٹیوں کے لئے اسے پریشر کک کریں گے دھیمیں آج پہ دھیمیں آج پہ ہماری 3 سیٹیاں لگیں گے تو ہمارا یہ کٹھل اندر سے پک جائے گا یہ ہمارا کٹھل تیار ہے اسے ہم فریش کورینڈر لیف سے دھنیا پتی سے گارنش کریں گے یہ ہمارا کٹھل دو پیازہ تیار ہے اگر میری ریسپی آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 موسیقی